اسلام علیکم ایوریون جیسا کہ آپ کے سکرین پہ بھی پہلا سلائٹ دکھ رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے اس پرپلز کے ساتھ آئے ہیں ایکشلی ہمیں ڈیپیوٹ کیا ہے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے دپارٹمنٹ آف ٹیچر ایڈوکیشن نے ہمارا تھرڈ سمسٹر وہاں پہ چلتا ہے اور ہم ابھی تھرڈ سمسٹر میں ہیں ٹیچر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں اس پر نورم سمارا اس میں کچھ پریکٹس ورک ہوتا ہے اور وہ پریکٹس ورک یہاں پہ کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم پہلے اس سکول حمدانیا پبلک ہائی سکول کنزر کا بہت بہت شکر گزار ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا آپ کو پروائیڈ کیا اور ابھی ہم آپ کے سامنے اسی لیے ہیں کہ جب ہمیں سکول نے ایسا موقع دیا ہے ہم ایک بار پھر سے اس سکول کا بہت بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا تو ابھی جو آپ کے سکرین پہ ہیں پریزنٹیشن لیکچر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن لیکچر یہ ہمارے کورس میں ہیں کریکلم میں ہیں تو یہ ہم آپ کے سامنے ڈیلیور کریں گے آپ اس کو اچھے سے انجوائی کیجئے گا اس میں آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا اور ہینڈ پہ ہمیں آپ اپنے کومنٹ سے بھی نواز سکتے کہ آپ کو ہمارا یہ پریزنٹیشن کیسا لگا تو ہماری جو پریزنٹیشن ہیں آپ سب نے دیکھا فیلحال میرا نام جو ہے تاہیر حسن ملک ہے اور نیچے دیا گیا میرا انرولمنٹ نمبر ہے دپارٹمنٹ آف ٹیچر ایڈوکیشن سے ہوں میں سنٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے تو ہمارا جو آج کا ٹاپک رہے گا that will be sources of history sources of history تو ہم پڑھتے ہیں بہت دیر سے ہم پڑھتے ہیں چاہے سکھتے کلاس ہو سیونتے کلاس ہو یا ایونکی graduate undergraduate courses ہو ہم ہر جگہ پہ history پڑھتے ہیں لیکن ہم نے آج تک کبھی ایسا کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ history ہم جو پڑھ رہے ہیں آگ کہاں سے رہی ہے sources کیا ہے history کی ہم جو آج چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں آئی کہاں سے تو آج ہم انہی چیزوں پہ روشنی یہاں پہ ڈالیں گے کہ یہ جو ہے actually sources ہو کیا گئے history میں آپ کیسے اپنے فردر future studies میں sources کو utilize کر سکتے ہیں اگر ان کیسا آپ کی کہیں پہ research ہوگی تو research میں آپ کیسے sources کو utilize کریں گے یا جو آپ اپنے آج کی text books میں پڑھتے ہیں history کے classes میں پڑھتے ہیں different facets آپ پڑھتے ہیں تو وہ چیز actually آئے کہاں سے وہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ان کو جن لوگوں نے ان چیزوں کو دریافت کیا سارا کچھ آپ کو اس presentation میں clear ہو جائے کا آپ کی کچھ یہاں پہ pictures بھی ہیں ان کو آپ identify کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں ابھی سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ later on ہم اس presentation میں انہی جو ہے انہی pictures کو use کریں گے ٹھیک ہے جی تو next ہمارا جو رہے گا what are sources of history actually جو ہم start کریں گے یہ sources کیا ہیں history کے ٹھیک ہے جی sources وہ چیز ہو گئے like جیسا آپ کے پہلے ہی slide سے دکھ رہا ہے our ancestors have left behind many things they serve as evidence to know the past جو بھی ہمارے چیز میں جو بھی چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں like اگر وہ question question 1 isisir نے گئے رہے پرائینی زمانوں کا وندریت اس وانا چاہیے اندریم سیچنس کا تانویس تو سمحہ وہ بھی آج ایک source کا کام ہمیں کر رہا ہے اگر ہمیں in case کوئی information چاہیے کہ یہ چیز کس کام کے لئے utilize کیا جاتا تھا تو ہم جو ہے اس سے پتا لگا سکتے ہیں کہ اس چیز سے کیا کام ہوا ہوگا پاسٹ میں ٹھیک ہے جی تو جو بھی ہمارے ابھی present generation میں جو بھی ہمارے پاس thinks رہتے ہیں جو پاسٹ والے لوگ نے use کیے ہوں گے utilize کیے ہوں گے وہ چیز exactly آج ہمیں یہ بتائیں گے present میں کہ یہ actually پاسٹ میں کس purpose کے لئے utilize کیے جاتے تھے like میں آپ کو ابھی example دوں گا ابھی ہمارے پاس لیپٹاپس ہیں ہم لیپٹاپ use کر رہے ہیں جو آنے والی generations ہوں گے جب وہ لیپٹاپس دیکھیں گے تو ان کے پاس ایک source بنے گا یہ یہ لیپٹاپ ان کے پاس ایک source رہے گا کہ یہ جو ہے لیپٹاپ اس والے generation میں آیا تھا اس والے سال میں آیا تھا پھر اس لیپٹاپ سے یہ کام کیے جاتے تھے ٹھیک ہے جی تو آپ کا concept clear ہو گیا ہے کہ sources وہ چیز ہیں جو ہمیں past سے رہے ہوں گے یا جو ہمیں past سے مل رہے ہوں گے present میں ہم ان کو utilize کر رہے ہیں اور present میں وہ چیزیں ہمیں past کے بارے میں information دے رہے ہیں تو وہ ہمارے لئے sources کا کام کر رہے ہیں and exactly history کے subject میں بھی یہی چیزیں معنی رکھتی ہیں جو بھی past میں لوگوں نے utilize کیا ہوگا لیکن ابھی present میں وہ ہمارے past ہوگا تو وہ ہمارے لئے source کا کام کرتا ہے moving to the next slide coins کی ہم بات کریں گے like آج سے جب آپ اپنے بچپن میں تھے یا جب ہم اپنے بچپن میں تھے تو ہمیں گھر والے ایک روپے بھی دیا کرتے تھے لیکن آج آپ دیکھیں گے وہ ایک روپے کہیں پہ exist نہیں ہوتی ہے یا جب ہندوستان میں بہت سارے پرانی ڈائناسٹیز rule کر رہے تھے تو جب وہ rule کر رہے تھے تو وہ اپنے coins issue کرتے تھے like اگر آپ کو پتا ہوگا silver coins کی history کیا ہے یہ ایک بادشاہ تھے جن کا منام تھا شیرشاہ سوری تو انہوں نے اپنے رین میں یہ coin جو ہے introduce کی تو ان coins سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے like جیسے آپ کے slide پہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے many old coins made up gold, silver, copper and other metals have been found in our country ہم نے دیکھا کہ ہماری archaeologists جو یہ کام کھوجنے کا کرتے ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے چیز پائے ہیں پاسٹ سے چاہے وہ انہوں نے زمین کھود کے نکالے یا کہیں اور museums میں انہوں نے وہ پائے تو ان سے ہمیں ایک history پتا چلتی ہے وہ history کیا پتا چلتی ہے like آپ سے میں ایک question پوچھوں گا can you guess what old coins tell us آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ old coins ہمیں کیا بول رہے ہیں like چاہے وہ old coins gold کی ہو silver کی ہو copper کی ہو گرز مطلب کسی بھی metal کی ہو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ old coins ہمیں کون سی particularly information دے رہے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ exactly ہمارے next slide میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ old coins جو ہیں ہمیں کون کون سی information دے رہے ہیں like ان میں جو ہیں old coins میں آپ کی screen پہ ابھی ایک coin ہے name the four things that this coin tell us آپ اپنے اندر ہی سونچ لیجے کہ اس coin سے ہمیں کیا چار چیزیں پتا چلتی ہیں کیا چار چیزیں پتا چلتی ہیں جو ہمیں coin as a source کام کر رہی ہے like اگر آپ میں ابھی random لی آپ سے بولوں گا کہ ابھی اس coin والے میں اس coin پہ ہمیں ایک queen نظر آ رہی ہے queen کے ساتھ ہمیں اس queen کا نام بھی نظر آ رہا ہے queen کے ساتھ تو ہمیں اس کا date بھی نظر آ رہا ہے بہت ساری کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جو ہم اس کو قریب سے دیکھیں گے تو نظر آئیں گے ٹھیک لیکن randomly ابھی ہم بول سکتے کہ اس میں ہمیں ایک تو ایک لیڈی نظر آ رہی ہے خوبصورت لیڈی نظر آ رہی ہے اس کے بہت زیادہ خوبصورت بال ہیں ٹھیک خوبصورت بال کے علاوہ اس queen کا نام بھی ہے ٹھیک یا اس کا date بھی ہیں تو نیکسٹ ہم move کریں گے تو اور ایک information ہمیں اس coin سے پتا چلتا ہے یا what does it tell us یہ coin ہمیں بولتی کیا ہے چاہے وہ coin ہم extract کر کے ہمارے archaeologists extract کر کے نکالے یا کسی museum میں وہ coins ہمیں ملے exactly وہ coins ہمیں بولتے کیا ہیں what does it tell us یہ coin ہمیں بولتی کیا ہے جب ہم اس کو as a source utilize کرتے ہیں تو پہلے جو ہمیں coin بولتی ہیں source کا کام جب وہ کرتی ہے تو وہ کیا کیا بولتی ہے whose image do you see on the coin پہلے ہی آپ کے دماغ میں question آئے گا like اگر آپ آج سے 20 سال بعد آج کا 10 روپے دیکھیں گے تو وہ آج سے 20 سال بعد 2040 میں آپ کے لئے source کا کام کرے گا آپ 10 روپے پہ دیکھیں گے اس پر different language لکھے گئے ہیں اگر اس میں تب جا کے 2040 میں اس 10 روپے کے نوٹ پہ کوئی change آئی ہوگی لیکن آپ 20 سال پرانا 10 روپے کا نوٹ دیکھیں گے تو آپ identify کر سکتے ہیں کہ اس coin پہ کیا کیا لکھا گیا ہے جس سے آپ یہ چیز analyze کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے کیا market رہا ہے کیا system رہا ہے coins کا ٹھیک ہے تو history میں جو ہے coins ہمیں بہت زیادہ information بولتے ہیں like اس coin سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ coin کسی lady نے issue کی ہے اس lady کا نام کیا ہے like اس کا نام coin Elizabeth ہے ٹھیک تو یہ different sources کا ہمیں کام کرتی ہے یہ ایک اتنی سی چھوٹی سی coin ٹھیک پلس ہمیں یہ کیا بولتی ہے why is this image shown on the coin اگر ہمیں پتا چلا ہم نے کہیں پہ coin پائی یا اگر آپ گھومتے گھومتے کہیں جگہ پہ ایک coin پائیں گے ایک coin اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ایک unusual pick ہوگی تو آپ کے ذہن میں یہ سوالات آئیں گے یہ coin کس دور کی ہوگی اس coin پہ جو picture ہیں یہ کون سی lady ہے یا یہ کون سا male ہے ٹھیک تو یہ basic questions in which year this coin was coined ٹھیک یہ coin کب آئی ٹھیک تو یہ سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے like to which country does the coin belong ٹھیک یہ coin کون سے ملکی ہیں مثال کی طور پہ میں آپ کو بودھ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ فرض کرو آپ کہیں پہ گئے گھومنے کے لئے کسی دوسری جگہ پہ تو وہاں سے آپ نے کہیں by accidentally یا by chance آپ نے کوئی coin اٹھا لی جو آئی سے بہت زیادہ پرانی ہوگی تو وہ coin اٹھانے کے بعد آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے وہ سوالات یہ ہوں گے کہ coin پہ جو lady ہے picture ہے یہ کس کی picture ہے یہ اس coin پہ یہ picture کیوں ہے آپ کے ذہن میں یہ سوالات بھی آئیں گے یہ ہی والی picture کیوں ہے اس coin پہ plus اس کے بعد جو ہے in which year was it coin یہ کون سے سال کی coin ہوگی جیسے آپ کے پاس بھی pocket money ہوتا ہے اس ہر ایک نوٹ پہ اپنا date of issue بھی ہوتا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے ان sources سے یا اس coin سے ہمیں different knowledge ملتی ہے وہی knowledge آکے ہم اپنے subject history میں utilize کرتے ہیں like ایک چھوٹی سی coin سے میں نے کیا کیا چیزیں بولا کیا کیا چیزیں ہم دریافت کرتے ہیں extract کرتے ہیں اپنی class میں اپنے history میں like یہ coin آئی ہے کہاں سے آئی ہے اس coin پہ جو picture ہے کس کی picture ہے اس coin کا جو date ہے کون سا date ہے کون سے سال کون سے ira میں آئی ہے یا یہ coin کون سے country سے آئی ہے یا plus اور ایک سوال آپ کا end پہ آئے گا which metal is this coin made of یہ coin جو بنی ہوئی ہے کون سے metal کی بنی ہے کیا یہ silver کی ہے کیا یہ gold کی ہے کیا یہ copper کی ہے فرض کرو آپ نے پایا کہ یہ gold کی ہے تو it means آپ analyze کر سکتے ہیں کہ یہ اس دور کی coin رہی ہوگی جس دور میں جو ہے جس دور میں جو ہے coin کیا coin جو ہے usually gold جو ہے medium of exchange رہا ہے ٹھیک تو اس کے بعد جو ہے old books coin کو چھوڑ کے آپ کتابوں پہ آتے ہیں کہ old books جو ہے ہمیں کیا بولتے ہیں تو old books ہمیں یہی بولتے ہیں like old diaries letters newspapers reports government files biographies and old books tell us about the past یہ چیزے بھی وہی کام کرتی ہیں جو coin ہمارے لئے کرتی ہے like یہ ہمیں past کے بارے میں بولیں گے چاہے وہ old diaries ہو آپ کے گھر میں جو بھی آپ کے ancestral forefathers ہوں گے انہوں نے وہ diaries بنائی ہوگی یا کوئی بھی letter ہوں گی اگر آپ کے parents میں سے اگر آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے تو جو آپ کے parents ہیں انہوں نے definitely letters کا دور دیکھا ہوگا ان کے گھر میں ابھی بھی letters ہوئے ہوں گے جو ان کے friends تھے ان کو post کیے ہوں گے ٹھیک تو ان letters پہ اگر آپ آج دیکھیں گے 2021 میں اگر آپ دیکھیں گے بارے میں ہی بولتے ہیں can you name some old books that tell you about the past اب آپ مجھے بول سکتے ہو کہ کوئی ایک کتاب جو ہمیں past کے بارے میں بولتی ہوگی history کے علاوہ آپ مجھے اور کوئی کتاب کا نام بولو چلو آپ نے بولا بابر نامہ یا اکبر نامہ تو یہ کتاب جو ہے ان کے دور کے بارے میں ہمیں بولیں گے کہ اکبر کا دور کب تھا اس نے کون سے policies نکالی یا اس کے بیوگرافی پہ یا چاہے وہ کس نے لکھی ہوگی وہ بات کی بات لیکن یہ کتابیں ہمیں as a source کا کام کرتی ہیں یہ ہمیں بعض آپ تا بتاتے ہیں کہ اس والے دور میں اکبر نے کون کون سی policies لائی تھی لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا connection تھا different جو بھی ہمیں اکبر کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا یا آپ کو لکھنا ہوگا یا آپ کو understand کرنا ہوگا وہ ہمیں اکبر نامہ اور بابر نامہ ان کے different reens کے بارے میں بولے گا حیاء سمجھے ہاں تک تو old books ہو coins ہو یہ ساری کتابیں یا یہ ساری coins ہمیں past کے بارے میں ہی بولتے ہیں میں نے coins کا بھی بولا کی coins کیسے ہمیں past کے بارے میں بولتے ہیں اب old books کا بھی میں نے آپ کو بولا کی old books کیسے ہمیں past کے بارے میں بولتے ہیں like اگر ہم بات کریں گے رامائن کی مہابارت کی آرت شاسرہ کی اپنشدز کی یا باقی ویدک لیٹریچر کی تو یہ ہمیں different اراز کے بارے میں knowledge دیتے ہیں like آپ جا کے ابھی اتھروہ ویدہ یجر ویدہ سام ویدہ یا رگ ویدہ پڑھ کے آپ ان different brands of knowledge کے بارے میں confirm یا پتا کر سکتے ہیں جو اس دور میں رہے ہوں گے like یا ہم ابھی قرآن کی بات کریں گے تو قرآن ہمیں 7th century کی history بول رہا ہے یا اسلامی literature کی بات کریں گے یا کسی other religion کے literature کی بات کریں گے تو وہ ہمیں particular religion کا ایک back up یا ایک background بولیں گے تو in nutshell ہم کہہ سکتے ہیں یہ old books یا coins یہ دونوں ہمارے source کے purpose کے لئے use کیے جاتے ہیں hopefully آپ کو یہ سارا کچھ interesting لگ رہا ہوگا آپ کو مزا آ رہا ہوگا سننے میں going to the next one that is now months scripts were written آپ نے دیکھا ہوگا منسکرپٹس کے بارے میں اگر ہم آپ کو بولیں گے تو یہ وہ کچھ لکھی ہوئی کتاب ہے یا لکھے ہوئے پیج ہیں جو hand written ہیں اور وہ بھی جو ہزاروں سال پہلے لکھے گئے ہیں تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہمیں منسکرپٹس سے پتا چلتی ہے کہ آج سے ایک ہزار سال پہلے کون سا paper use کیا جاتا تھا کون سے design کی handwriting جب آپ ان کو extract کر کے پتا لگاتے ہیں کہ یہ کون سی language ہے اس language میں کیا لکھا گیا ہے تو exactly آپ کو ایک ہزار سال پہلی پرانی history کے بارے میں پرانے culture کے بارے میں پرانے کوم کے بارے میں پتا چلتا ہے آیا سمجھ very good تو do you think منسکرپٹس were written on paper if not what do you think they were written on کیا آپ کو لگتا ہے جو آج سے ہزار سال پہلے کوئی بھی چیز لکھی جاتی تھی handmade چیزیں لکھی جاتی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آج سے ایک ہزار سال پہلے paper پہ لکھی جاتی تھی یا کسی اور پہ لکھی جاتی تھی تو آپ نے کہا usually on copper plates تو it means ہم اس basic question سے یہ بھی understand کرتے کہ آج سے ایک ہزار سال پہلے جہاں پہ لکھے ہوں گے وہاں پہ paper کا culture نہیں ہوگا ٹھیک تو ان سے ہمیں پتا چلتا ہے اور ایک بات کی یہ جو ہے copper تب جا کے use کیا جاتا تھا یا copper plates یا stone carvings use کیے جاتے تھے ان کو منس script کو لکھنے کے لئے اب کیا ہے کی منس script میں کیا لکھا جاتا تھا اب اگر مانو آج ہمیں daily newspaper publish کرنا ہوتا اگر آج سے 1000 سال پہلے بھی newspapers publish کرنے کا culture ہوتا تو ہمیں لاکھوں کی تعداد میں یہ copper لے کے آنا تھا ٹھیک تو کیا لکھا جاتا تھا exactly ان من script میں these books were about religious believers and practices lives of kings medicine science there کی زندگی کون بادشاہ آیا کب گیا کون سے کھاندان سے آیا کیا وہ foreigner تھا یا ایک domestic بادشاہ تھا یا اس کی زندگی کے بارے میں یا کون سے religious beliefs تب جا کے practice ہو رہے تھے یہ ساری جو بھی important باتیں ایک قوم کے related ہوتے ہیں ان من سکرپس میں لکھے جاتے تھے آیا سمجھ تو یہ ہو گیا من سکرپس ور ریٹن تھاؤزن اف یئر اگو تو من سکرپس سے ہمیں کیا انفرمیشن پتا چلتی ہے یہ یو جو جو ہیں در لیٹین ورڈ من نو مینز ہائنڈ تو یہ جو من سکرپس ہے یو اس لفظی معنی ہو گیا ہائنڈ ریٹن میٹیریل یا ہائنڈ ریٹن میٹیریل اب ایک ہزار سال پہلے لکھے جاتے تھے کیا خاص لکھا جاتا تھا کہ ساری عام جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ اس پر لکھے جاتے تھے لیکن ہمیں پتا چل رہا کہ من سکرپس پہ وہ آرٹیفیکٹس یوٹیولی جو من سکرپس لکھے جاتے تھے اسی لنگویج میں لکھے جاتے تھے جس کوم سے لکھے جاتے تھے چاہے اس کوم کی جو بھی لنگویج پھر بعد میں ہوگی now we have آرٹیفیکٹس آرٹیفیکٹس ہو گئی وہ چیز جو پاسٹ میں یوز ہوئے ہوں گے لیکن پھر سمہاو کسی طریقے سے زمین سکرین پہ ایک پکچر دیا گیا ہے جس پکچر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک سوٹ آف کٹوری ہیں تو اس کٹوری کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد یہ کٹوری واحد کٹوری نہیں رہے گی یہ ہمیں بہت زیادہ بولے گی یہ پھر باتیں کرے گی کیسے وہ باتیں کرے گی کیونکہ اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ساری چیزیں کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ریڈ آؤٹ کریں گے یہ ساری چیزیں ہمیں پاسٹ سے پتا چلتی ہے جو سمہا پاسٹ کے کوم نے یوز کیے ہیں لیکن سمہا وہ دب گئے ہیں چاہے وہ بکم کی وجہ سے کوم خراب ہوئے ہوں گے لیکن آپ نے انڈسویلی سیویلیزیشن کے بارے میں پڑا ہوگا ایک مووی بھی آئی ہے مہنجداروں رتیق روشن اس میں ایکٹ کر رہے ہیں تو اس انڈسویلی سیویلیزیشن کا ڈیک لائن ہمیں اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ اس والے سیویلیزیشن کو سہلاب آیا تھا ٹھیک تو سہلاب آنے سے وہ سیویلیزیشن جو ہے تباہ ہوئی تھی تو جب کوم تباہ ہوتی ہے چاہے وہ سہلاب آئے یا پھر کوئی بکم آئے یا کوئی اور توفان آئے ڈیزاسٹر آئے جو اس کا کلچر ہوتا ہے اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ دب جاتے ہیں اور جب ہم ان کو نئے سے اپنے جنریشن میں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں اس قوم کے بارے میں بولتے ہیں جس قوم میں وہ دب گئے ہوتے ہیں ٹھیک تو ابھی آپ اپنے مند کے اندر ہی یہ چیزیں ہمیں کلچر کے بارے میں بولیں گے یہ چیزیں تب جا کے بنائے گئے کس چیز کے لئے بنائے گئے کس مٹیریل کے بنائے گئے کب بنائے گئے کون سے پروسس سے بنائے گئے یہ ساری چیزیں ہم اس آرٹیفیکٹ سے پتہ لگا سکتے ہیں جب بھی آپ ہسٹری پڑھتے ہیں ہنٹنگ ایڈ گیترین کی تو آپ دیفرنٹ مٹیریلز دیکھتے ہیں دیفرنٹ آپ ایڈنٹفائی کر سکتے ہیں ان پکچر میں کون کون سے چولز ہیں آپ کو بس سوچنا ہے اگر آپ نے ایڈنٹفائی کیا تو آپ بول بھی سکتے ہیں ٹھیک what are they made of اگر یہ چیز کو آپ نے ایڈنٹفائی کیا یہ کس چیز کے بنے ہیں کیا یہ میٹل کے بنے ہیں کیا یہ کسی اور چیز کے بنے ہیں جس چیز کے بھی یہ بنے ہیں آپ کو ایڈنٹفائی کرنا ہے یا بولنا ہے what were they use it for جب آپ نے یہ چیز ایڈنٹفائی کیا کہ یہ کس چیز کے بنے ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کا جواب دینا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے use کیے جاتے تھے ہوفیلی آپ سب کو یہ جو ہے یہ پریزنٹیشن انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اور آپ کو مزاہ رہا ہے ہوفیلی آکی تھانکیو تو یہ بیسک کوسٹنز جو ہے ہمیں اولڈ آرٹیفیکٹس کون سے مٹیریل کی بنی ہے پھر ہم اس کو انیلائز کریں گے کہ یہ کس چیز کے لیے کس پرپس کے لیے use کی جاتے تھے ٹھیک اولڈ آرٹیفیکٹس کے بعد ہم پڑھیں گے انسکرپشنز کے بارے میں انسکرپشنز کا جو معنی ہے that is stone carvings انسکرپشنز وہ نالیج ہو گئی یا وہ علم ہو گیا جو یوچولی سٹونز پہ لکھا جاتا تھا جیسے ہمارے آج کبر پہ ہم انگریونگز کرتے ہیں تو پرپس ایک انسان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ والی رائٹنگ جو ہے بہت دیر تک رہے گی ایون کہ اگر کوئی طوفان بھی آئے گا تو طوفان بھی اس رائٹنگ کو کوئی بھی خراش نہیں پہنچا سکتا ٹھیک تو اب جو ہے پاسٹ میں کیوں انسکرپشنز لکھے جاتے تھے جبکہ ایک اتنا بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا اتنا بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا انسکرپشنز کا سٹون کارونگز کا پھر بھی لوگ اس چیز کو کیوں پریفر کر رہے تھے ٹھیک یہ کوسٹنز ہیں جو ہم اپنے کام تھا پھر بھی لوگ پریفر کیوں کرتے تھے کہ یہ چیزیں وہ لکھیں اور وہ بہت بڑی ہارڈ راکس پہ لکھیں وہ بہت بڑی ہارڈ راکس پہ لکھیں اتنا زیادہ ہیکٹک ٹاسک اتنا زیادہ ہارڈ ٹاسک کرنے کے باد بھی وہ لوگ اس چیز کو پریفر کیوں کر رہے تھے تو انسکرپشن سار رائٹنگ کاروڈ سٹون اور کاروڈ پلیٹس پہلے ہمیں انسکرپشن کے بارے میں تھوڑا پتا چلے کہ انسکرپشن یہ ہینڈ ریٹن میٹیریل ہوتا ہے ہینڈ ریٹن کنٹنٹ ہوتا ہے جو یوچولی سٹون پہ لکھا جاتا ہے اور یوچولی کاروڈ پلیٹس پہ لکھا جاتا ہے یا سٹون پہ لکھی جاتی تھی کیا آپ نے کہیں پہ اپنی لائف میں اپنے اس کاریر میں ابھی تک دیکھا کہیں پہ کہیں سٹون پہ یا کاروڈ پہ کہیں پہ لکھا ہوگا کہیں پہ لکھا ہے کہیں پہ دکھا ہے کہاں پہ آپ مجھے کوئی ایک بندہ بول سکتا ہے کہاں پہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے اور گریوز پہ بھی لکھا ہوتا ہے یا ہمارے گھر میں جو پرانے کوپر کوپر پلیٹس وغیرہ ہوتے یا جو ہم ڈیلی یوٹنسلز کوپر یوٹنسلز ہوتے ہیں تو ان پہ بھی ہمارے باپ دادوں کے نام لکھے ہوتے کہ یہ ان کی پراپرٹی رہی ہے تو فانیس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ والی رائٹنگ جو ہے بہت دیر تک رہتی ہے فانیس کا یہی ہوتا ہے پرپوسیس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ بہت دیر تک رہے گی تو اس لئے ہمارے گھر میں جو بھی کوپر یوٹنسلز ہیں ابھی جنوریشنز کے بعد ہمارے باپ دادوں نے بھی دیکھا ہمارے باپ انہیں بھی دیکھا اور ہم بھی آج کل وہی یوٹنسلز دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ قبروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے سٹونز پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس والے قبر میں فلانی بندہ ہے اس والے خاندان کا بندہ ہے فلانی ڈیٹ پہ یہ ڈیتھ ہوئی تھی اب آج یہ مثال کے طور پہ اگر آج سے بیس سال پہلے کسی نے قبر پہ ایسے سٹون کاروین کی ہوگی تو آج کے بعد بیس سال نیکس ٹوئنٹی یرز میں بھی ہمیں پتا انداز ہو رہے ہیں اتنی بیسک ٹرمنالوجی ہیں اتنی بیسک اٹمالوجی ہیں ان چیزوں کی لیکن پھر بھی ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں اپنے سوشل سائنس کے اور پٹیکلر لے اپنی ہسٹری کلاس میں ٹھیک وائی وڈ پیپل وانٹ سٹون اور میٹل اب کوئسن آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگ کیوں اتنا سخت کام کرتے ہے کہ وہ جو ہیں اتنا ہار ٹاسک کرنے کے بعد ان سٹون پہ کنٹینو اسلی لکھتے تھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ رہا کرتا تھا کہ یہ لانگ لاسٹنگ رہے ہماری نولیج لانگ لاسٹنگ رہے اب ہم سے پوچھا جاتا ہے چلو ہم نے مانا یہ بھی کہ وہ اسی پرپس کے ساتھ لکھتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بہت دیر تک رہے اب وہ لکھتے کیا تھے کیا وہ شاعری لکھتے تھے کیا وہ اپنی بائیوگرافیز لکھتے تھے پھر اس کے لئے پوری دنیا کا کارپر ایکسٹریکٹ لوگ لکھے تو ان کا جواب کیا ہے ہمارے نیکس سلائیڈ میں اس چیز کا انسر رہے گا بادشاہ کبھی کبھار کیا کام کرتا تھا بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ جو بھی اس کا فرمان نکلے وہ فرمان جو ہے پرمنٹ رہے تو وہ چاہتا تھا کہ یہ جیسے آپ کے سکرین پر دیا گیا ہے وہ چاہتا تھا کہ یہ میرا فرمان یہ میرا آرڈر یا تو stone carving پر رہے یا تو copper plates پر رہے کیوں کیونکہ مقصد یہ تھا کہ یہ long lasting رہے یا inscribe it so that people could read and obey them they were also records of past events for example what happened in battle usually جو ہے ایک بادشاہ کے important phases in stone carving پر یا in copper plates پر نوڈ ڈاؤن کیے جاتے تھے like بادشاہ کب آیا کب گیا بادشاہ نے کون سے major battles اپنی لائف میں لڑے کب لڑے ڈیٹ کیا رہا ان چیزوں کا تو یہ important events of a king events بادشاہ کے لکھے جاتے تھے in stone carving یا in copper plates پر یہاں تک سارا کلیر ہے آپ کو مزہ آرہا ہے زیادہ بور مت ہو گئے آپ اوکی thank you تو موئنگ ٹو نیکس سلائیڈ that is now monuments that is the old buildings تو جب بھی ہم پکنک جاتے ہیں تو ہم کبھی کبھار prefer کرتے کہ ہم monuments پہ جائیں گے like چاہے وہ monuments muggles کی طرف سے ہو یا آونتی ورمن کی طرف سے ہو ہمارے پہلگام سائیڈ سے متن سائیڈ سے ٹھیک تو یہ monuments ہیں کیا ایکچولی تو monuments جیسے آپ کے سکرین پہ آتا ہے these are the old buildings monuments ہو ہیں old forts ہیں tanks ہیں temples ہیں mosques ہیں churts ہیں palaces ہیں اور all historical monuments جو بھی پرانے کوم کی پاسٹ کوم کی present میں ہمارے پاس موجود ہوگی ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں لائک ابھی ہمارے پاس تاج محل ہیں لال کلہ ہے رائٹ فور ہے یا اونتی ورمن سے بنے ہوئے ہمارے mornoment متن میں ہیں یا اتنا نہیں جو مغلز نے بنائے تھے ان کو بھی ہم تصور کرتے آج مورومent ہیں کیونکہ ایک بار یہ چلے گئے یہ پھر واپس نہیں آئیں گے تو لہٰذا ہم پہ بحثت انسان یہ چیز فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیز ان کو جائے ان کو دیکھ کے آئے لیکن ان کو اتنا ہی عزت دے اور پلس ان کو پریزرور کرنے کی کوشش کریں اگر فائدہ نہیں دے سکتے لیکن نقصان بھی نہ دے یہ ہماری کوشش رہنی چاہیے تو آپ کے ذہن میں کیا کوششن آتا ہے جب آپ ایک منومنت دیکھتا ہے ابھی آپ سامنے مندر کی پکچر ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آیا جب آپ ساؤت انڈیا میں جاتے ہیں تو آپ اتنا آرکیٹیکچر بیوٹفل دیکھتے ہیں جب آپ ایک مووی آتی ہے جنگل بوک میں سین آپ کو ایک بڑے ٹیمپل میں نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس ٹیمپل کو دیکھنے میں اتنا سکون آتا ہے کیوں کیون کیون تب جا کے انسان یہ چیزیں ریالائز کرتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹیمپل کون سی کون سی کون سی کون سی سی چیزیں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لگیں گے اور جب آپ انٹرسٹ ان چیزوں کو پائیں سوالات کے جواب دیں جو آپ کے من میں جو آپ کے من میں تب جا کے ابریں گے سمجھ اب آپ کے سوسائٹی میں کوئی منومنٹ ایسا ہے جو پاسٹ سے رہا ہو پریزنٹ میں ہم اس کو ابھی انجوائی کر رہے ہوں گے ہم کہیں کشمیر سے ہمارے کشمیر میں بہت زیادہ ایسے منومنٹ ہیں پہلے بھی آپ کو مثال دیں اونت ورمن کی مٹن سائٹ سے جواب جائیں گے تو آپ بہت زیادہ ٹیمپلز کو دیں گے تو اس میں بہت زیادہ ٹیمپلز دیکھیں گے یا ہماری پانڈراثن پٹن سے تو ٹھیک شاہ تو اتنے بڑے منومنٹ جو ہیں ان کو کٹیگورائز کیا جاتا ہے ہسٹری میں چاہے وہ آپ کا ریسرچ ہو یا آپ کا سبجکٹ پڑھنے کا کام ہو ہمیشہ سے سورس دو طریقے ہوتے اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی بہت زیادہ نولیج ہو کی جیسے ہمارے کمپیوٹر سائنس میں یا کمپیوٹر میں ہوتا پرائیمری سورس ہو گیا وہ والا سورس جس سے آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تاج محل سیونٹین سنچری میں بنا یا سیونٹین سنچری میں بنا یا سکسٹین سنچری میں بنا جب آپ تاج محل کو دیکھنے کیلئے جاتے ہیں جو بھی آپ کو انفارمیشن کولیکٹ کرنی ہوگی کون سے آرکیٹیکچر کا ہے اس میں کون سا میٹیریل یوز ہوا ہے اس میں کیا ڈیزائن ہے اس میں کتنے گیٹس ہیں اس میں کتنے روم ہیں اندر سے کیا ہے کتنے مناریٹ سے یہ ہوگی جب آپ ان چیزوں کو انصر نکالنے کی کوشش کریں گے تو تاج محل کو وزیٹ مغل ایرہ مغل کے بارے مغل کے دور میں کوئی بندہ مغل پہ کتاب لکھتا ہے مثال کے طور پر آج ہم 2021 میں آپ کے حمدانیہ پبلک ہائی سکول میں ہیں آپ میں سے کوئی بچا آئے گا وہ کتاب لکھتا ہے حمدانیہ پبلک ہائی سکول پہ اسی سال میں 2021 میں ہیں تو جب ہم کتاب چاہے وہ 2023 ہو یا 2025 ہو یا 2050 ہو جب وہ ہم کتاب 2050 میں پڑھیں گے لیکن یہ کتاب جو ہمدانیہ پبلک ہائی سکول کے بارے میں لکھی ہوئی ہوگی اور وہ بھی اسی سال میں لکھی ہوئی ہوگی جس سال میں یہ رائیٹر یہاں رہا ہوگا تو یہ ہمارے لئے پرائم ری سورس کا کام کرے گا اب سیکنڈری سورس آپ کے ذہن میں questions آئے ہوں گے سیکنڈری سورس کیا ہوگئے اب سیکنڈری سورس کیا ہے اب ہی آپ ہسٹورین بنتے ہیں اب مگل پہ کوئی کتاب لکھتے ہیں 2021 میں تو یہ بک آنے والے جنڈری سینڈز کے لئے سیکنڈری سورس کا کام کرے گی ہی سمجھ یہاں تک سارا کلیر ہوا جو ہے ابھی کتاب آئی ہے بریچ رائٹر کی طرف سے رائٹر کا نام بھی لکھا گیا ہے تو یہ چیز سیکنڈری سورس کا کام کرے گی ہی سمجھ یہاں تک انجوائی کر رہے آپ پورا مزا آ رہا ہے کوئی چیزیں جو آپ نے پاس میں سیکھی ہوئے ہوگی تو سیکنڈری سورس کے بعد ہم ان سورس سے پوچھتے ہیں ان کو انگلیش کی لینگویج میں وہ کسی بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو وہ کسی سے ہسٹری میں ہم سورس سے پوچھتے ہم دریافت کریں گے جب ہم کوئی پڑیں گے یہ والے کوئی کس نے بنائی کس نے یوز کی اب کس کی پکچر ہے یہ پہلے پہلے کہا تھا یہ کہا پہ بنائی گئی مونالیزہ ہے مونالیزہ آن دی سکرین اب جو ہے اب ہمارے پاس انڈوس ویلی سیویلی سکرین کے سامنے یہ مجھے پتائے گی انڈوس ویلی سیویلی 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 لیکن آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو اس سیل کے دیکھنے کے بات ہی کیا مر میں آئیں گے یہ کیا ہے کیا ہے کس چیز کی بنی ہے یہ دکھا رہی یہ کیا اس پہ ہے بول میں دریافت کریں گے جب آپ سورس کو یوٹیلائز کریں اس کے بعد جو ہے یہ کتاب کب لکھی گئی تھی یہ کتاب کون سے دور کون سے باتشا کے بارے میں بول رہی ہے کس چیز کی یوز کیا جاتا تھا کیسے یوز کیا جاتا تھا جو بھی how questions ہوں گے ان سورس سے ہم پوچھ گے then why why is why was it made کیوں بنایا گیا تھی like is female کی بنای گئی تھی why did survive اب کیوں اگر یہ بنائی گئی تو یہ پھر کیسے survive کر گئی ابھی تک ہمارے پاس آج 2021 میں یہ کیسے ہے جو 1950 میں بنائی گئی تھی یا 1970 میں بنائی گئی تھی کیسے ہمارے پاس 2021 میں تھی who studies the past یہ completely who studies the past archaeologists یا historians past پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ سارے چیزیں collect کرتے ہیں جو بھی بندہ past پڑھتا ہے اس کو یہ چیزیں collect کرنی ہوتی ہے تو like وہ coins کو collect کرتا ہے like books کو collect کرتا ہے پینٹنگ کو collect کرتا ہے سٹون کارنگ کو collect کرتا ہے انسکرپشن کو collect کرتا ہے منسکرپٹ کرتا ہے پھر وہ یہ سارے questions دریارت کرتا ہے ان questions کا جواب نکالتا ہے موسیم میں جائے ان سارے چیزوں کو وہاں پہ 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 مطلب میکنگ مچ نوائز ٹھیک شاہر آیا یہاں تک سامج آپ کو سارا کوش سمجھایا آپ نے enjoy کیا شاہر thank you so much thank you